بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز فلوہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں پچھلے لیکچر کے اندر مش نمبر دو شریع پانچ اس کے سوال نمبر دو کو ہم نے مکمل کیا تھا آج کے لیکچر کے اندر ہم سوال نمبر تین حل کرتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے سوال نمبر دو کو مکمل کیا تھا اور سیکھا تھا کہ کس طرح سے اگر ہمیں ایک دو درجی مسابات دی گئی ہو اس سے ہم کیا کریں گے رورس کا مجموعہ دیئے گئے رورس کا مجموعہ اور حاصل زرب معلوم کر کے جو ہمیں رورس آگے دیئے گئے ہوں گے مزید اس رون رورز کا مجموعہ اور رورز کا حاصل ضرب معلوم کرنے کے لیے ہم کیسے ان قیمتوں کو استعمال کریں گے آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے حل کے جانب حرامی سے کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کیونکہ ایلفا بیٹا مساوات کونسی مساوات ہے ایکس کی دو جمع پی ایکس جمع کیو برابر ہے صفر کے روٹس ہیں یہ ہمیں معلوم ہے لہٰذا ہم یہاں پہ اے بی اور سی کی قیمت نکال لیتے ہیں ایکس کی دو کے ساتھ جو عددی سر ہے وہ ایک ہے اے برابر ہوگا ایک کے بی برابر ہوگا پی کے اور سی برابر ہوگا جی بالکل کیو کے اقل بلکہ جی اب ہم ان رورز کا مجموعہ مطلب ہم ایلفا جمع بیٹا معلوم کرتے ہیں اگر دو درجی مساوات دی گئی ہو اور اے بی سی بھی ہمارے پاس ہوں تب ہم یہ کلیہ استعمال کریں گے نفی بی بٹا اے بی کیس کے برابر آ رہا ہے بی برابر آ رہا ہے پی کے اور اے برابر آ رہا ہے اے کے تو اس کا جواب ہوگا نفی بی اب ہم معلوم کرتے ہیں رورز کا حاصل زرب ایلفا بیٹا اس کا کلیہ ہے سی بٹائے سی کی رقم کیو کے برابر اے آ رہا ایک کے برابر تو یہ آئے گا کیو کے برابر پیٹا جب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہ جو دو رورز دیئے گئے ہیں ایلفا کی دو بیٹا کی دو جو کہ اے پارٹ ہے ایلفا کی دو اور دوسرا رورز بیٹا کی دو اس سے ہم نے دو درجی مساوات بنانی ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ان رورز کا مجموعہ ان دونوں کو جمع کرنا ہوگا ایلفا کی دو جمع بیٹا کی دو جواب آئے گا اب مسئلہ کیا ہے اس کا کہ ایلفا کی دو جمع بیٹا کی دو ہمارے پاس رقم نہیں ہے ہم کیا کریں گے جی ہم سیکھ چکے ہیں اب کہ اگر ہم نے ایلفا کی دو جمع بیٹا کی دو اس کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم اس کلیے کو استعمال کریں گے اے جمع بی کا مربع برابر ہے اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بی ہمیں کیونکہ اس کی رقم چاہیے تو اس رقم کو یہاں پہ جمع ہو رہے اس طرف نفی کر دیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے اے جمع بی کا مربع نفی دو اے بی یہ برابر ہوگا اے کی دو جمع بی کی دو آئیے اب ہم یہاں پہ اس کی جگہ پہ یہ رقم لکھ لیتے ہیں فرق صرف اتنا ہے یہاں پہ اے اور بی ہیں سوال کے اندر ایلفا اور بیٹا ہے ہم اسے لکھتے ہیں ایلفا جمع بیٹا اس کا مربع نفی دو ایلفا بیٹا کیمپین درچ کریں تو ایلفا جمع بیٹا ہے نفی پی کے برابر تو اس کا آئے گا مربع نفی دو ایلفا بیٹا کیوں کے برابر تو اس برابر ہوگا نفی اگر کوئی بھی رقم ہو اس کی اگر پاور یا اس کا قوت نما اگر جفت آ جاتا ہے تو جواب ہمیشہ مصبت آئے گا مطلع جواب کے ساتھ جو علامت آئے گی وہ جمع کی علامت ہوگی ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کا جواب ہوگا پی کی دو نفی دو کیوں یہ آیا روٹس کا مجموعہ اب ہم معلوم کر لیتے ہیں روٹس کا حاصل زرب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ماف کیجئے گا اس کے لئے ہم کیا کریں گے پی معلوم کریں گے پی سے اسے ہم ظاہر کرتے ہیں ان دونوں روٹس کو زرب کر دیں گے ایلفا کی دو ضربے بیٹا کی دو اگر ہم ان دونوں کو ضرب کریں کیونکہ دونوں رقمیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں واضح طور پہ دونوں رقموں کا جو قوت نمہ ہے وہ ایک جیسا ہے اس کا بھی قوت نمہ دو اس کا بھی دو دو رقمیں اگر ضرب ہو ان کا قوت نمہ ایک جیسا ہو تو دونوں کو یا جتنی بھی رقمیں ہو ان کو ایک ہی قوت نمہ کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایلفا بیٹا اس کا قوت نمہ دو بیٹا جی اب ہم اس میں قیمت درج کرتے ہیں ایلفا بیٹا کس کے برابر ہے جی بالکل کیو کے برابر ہے تو یہ بن جائے گا کیو کا مربع آئی اب ہم معلوم کرتے ہیں دو درجی مساوات اس کا قلعہ ہے ایکس کی دو نفی ایس ایکس جمع پی برابر ہے صفر کے تو یہ بنے گا ایکس کی دو نفی ایس برابر آئے گا پی کی دو نفی دو کیو ضربے ایکس جمع پی برابر آ رہا ہے کیو کی دو برابر ہے صفر اور یہ وہ دو درجی مساوات ہے کہ جو ہم معلوم کرنا چاہتے تھے آئی اب ہم بڑھتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کی جانب اگلے جوز کی جانب بی پارٹ اس کا ہمیں جو دو روٹس دیئے گئے ہیں پہلا روٹ ہے الفا بٹا بیٹا اور دوسرا روٹ ہے بیٹا بٹا الفا بری جی ہمارے پاس دو رقمیں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں مساوات سے جو ہمیں ملی تھی الفا بٹا بیٹا برابر ہے نفی پی کے الفا بیٹا برابر آیا تھا کیوں کہ ہم ان دونوں کو جب ہم ان دو مساوات معاف کیجئے گا ان دو روٹس کا جب ہم مجموعہ معلوم کریں گے اور ان دو روٹس کا حاصل زرب معلوم کریں گے تو ان دونوں کیمتوں کو ہم اس میں استعمال کریں گے اب ہم معلوم کرتے ہیں روٹس کا مجموعہ جسے ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں اس کے لئے ہم ان دونوں روٹس کو جمع کر دیں گے دونوں رقمیں مختلف ہیں تو دونوں کو زرب کر دیں گے اب باری باری ان نمبرز کو ان رقموں کو ال سیم یا زوزافے اکل کے اوپر تقسیم کریں گے الفا بیٹا کے اوپر بیٹا اگر ہم تقسیم کریں بیٹا بیٹا سے کٹ جائے گا جواب آئے گا الفا الفا کو اوپر والے الفا سے ضرب کریں تو یہ بنے گا الفا کی دو جمع الفا بیٹا کے اوپر الفا تقسیم کریں الفا الفا سے کٹ جائے گا جواب بیٹا بیٹا کو اوپر والے بیٹا سے ضرب کریں تو جواب آئے گا بیٹا کی دو ابھی پچھلے پارٹ کے اندر ہم نے الفا کی دو جمع بیٹا کی دو اس کا کلیا پڑا ہے اس کو حل کیا تھا میں اس کی جگہ پہ لکھ دیتا ہوں یہ بنے گا ایلفا جمع بیٹا کا مربع نفی دو ایلفا بیٹا بٹا ایلفا بیٹا آئیے اب ہم اس میں قیمتیں درج کریں اگر ہم اس میں قیمتیں درج کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے اس برابر ہے نفی ایلفا پلس بیٹا نفی پی کے برابر ہے اس کا آئے گا مربع نفی دو کیو بٹا کیو کے برابر تو یہاں پہ اس کے اس برابر ہوگا نفی پی کا مربع جواب آئے گا پی کا مربع نفی دو کیو بٹا کیو کے یہ ہم نے معلوم کر لیا اس روٹس کا مجموعہ اب ہم معلوم کر لیتے ہیں روٹس کا حاصل زرب جس کو ہم پی سے ظاہر کریں گے اس کے لئے ہم ان دونوں روٹس کو ضرب کر دیں گے ایلفا بٹا بیٹا اس کو ضرب کر دیں گے بیٹا بٹا ایلفا سے دونوں روٹس کو ضرب کریں تو ایک جیسی رقمیں ہیں ایلفا ایلفا سے بیٹا بیٹا سے کر جائے گا جواب آئے گا اس کا ایک تو پی برابر ہوگا ایک کے اور حاصل زرب کی قیمت ہم نے معلوم کرنی تھی یہ بھی ہم نے معلوم کر لی اب ہم اس سے بناتے ہیں دو درجی مساوات ہم یہاں بھی لکھتے ہیں اب دو درجی مساوات کیا ہوگی ایکس کی دو نفی ایس ایکس جمع پی برابر ہے صفر کے تو ہم یہاں بھی لکھیں گے ایکس کی دو نفی ایس برابر آ رہا ہے پی کی دو نفی دو کیو بٹا کیو ضرب ایکس جمع ایک برابر آئے گا صفر کے یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ ایک رقم قصر کے اندر آ رہی ہے کون سی رقم ہے یہ ایکس کا جو عددی سر ہے وہ قصر میں آ رہا ہے اسے قصر سے ختم کرنے کے لیے نیچے جو بھی رقم ہے اس کو ہم ہر رقم کے ساتھ ضرب کر دیں گے تو یہاں سے کٹ جائے گی باغیوں کے ساتھ ضرب ہو جائے گی ضرب کریں پہلی کے ساتھ کیو کو ضرب کریں تو ہم لکھیں گے کیو ضرب ایکس کی دو نفی کیو سے ضرب کر رہے ہیں کیو اور ضرب ایکس کی دو پی کی دو نفی دو کیو بٹا کیو ضرب ایکس جمع اور کیو ضرب ہوگا کس سے ایک سے برابر ہے صفر کے کیو سے کیو کٹ گیا باقی جو جواب آئے گا وہ ہم لکھتے ہیں جواب آئے گا کیو ایکس کی دو نفی پی کی دو نفی دو کیو ضرب ایکس جمع کیو برابر ہے صفر تو یہ اس کا جواب ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مش نمبر دو شرعہ پانچ اس کا تیسر سوال حل کر کے اسے مکمل کیا امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں آگلے لیکچر میں موسیقی